موسیقی 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 ہے وہ اس کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی وہ مال میں ہو رہی ہے گل بگ کے اندر اس ابھی کمپلیٹ مال کوئی بھی نہیں ہے مال مینز کے جس طرح ایک سگنیچر مال ہوتا ہے نا کسی بھی سوسائیٹی کا یا کسی بھی سوسائیٹی کے علاوہ کسی بھی سٹی کا تو کہلیں گے گل بگ ایک پورا سٹی ہے اٹسیلف ہنڈر تھوزن کنال پلس ایریا گل بگ کا جس میں زون فور زون فائیو کی ایریا جس میں چار کنال پانچ کنال دس کنال کے فارم اوسیز بھی شامل ہیں اور اس میں اس کے علاوہ ریزنشیا میں تقریباً تیس سے بتیس ہزار چھوٹے پلوٹس جن میں پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا بارہ مرلا کنال اور دو کنال کے پلوٹس بھی شامل ہیں تو اس کے لیے سگنیچر مال جو تھا اس کی کنسٹرکشن ابھی تک نہیں ہوئی تھی تو یہ جو مال ہے اس کو سگنیچر مال کے طور پر لوکیشن یہ والی بنتی ہے اس کی لوکیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انٹرنس گیٹ سے ڈائریکٹ لوکیشن جو اس کی وہ ہے یہ اسلامباد ایکسپرس وے ہے اگر آپ گل بگ کے ماب کو تھوڑا میں لائٹ کروں اور اس ماب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ گل بگ کا ماب ہے اور گوگل لوکیشن پر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کروں تو یہ انٹرنس گیٹ کے ساتھ یہ آپ کی اسلامباد ایکسپرس وے پر اپنا گل بگ کا سکنل فری کوریڈ ہو رہا ہے یعنی یہاں سے گل بگ انٹرپاس سے آپ جب داخل ہوتے ہیں اس ایریا سے تو ڈائریکٹ لی آپ اور یہ ڈیڈیٹیٹڈ ہے یعنی کہ یہاں سے کسی اور سوسائیٹی کو انٹرنس نہیں ہے صرف گل بگ کے لیے سپیسیفک انٹرنس ہے یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آگے جا کے سب سے پہلے آپ کے رائٹ سائٹ پہ آتا ہے گل بگ سیوک سینٹر اور اس سے آگے چار کنال اور پانچ کنال کے فارم آسز ہیں اس سے آگے موو کرتے ہیں تو یہ جو پلوٹ ہے جس جگہ پہ میں آج کی جس پوائنٹ پہ آج کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بیسکلی اس پلوٹ کے حوالے سے ہے یہ آٹھ ہٹ کنال کے دو کمرشل ہیں تری سکسٹین ٹو ون فورٹی کا پلوٹ ہے تین سارٹ با ایک سو چالیس کا یہ دونوں پلوٹ جو ہیں کمبائن کر کے اس پہ ایک سگنیچر مال بنایا جا رہا ہے جس کا آفیس جو ہے وہ یہاں پہ لوگیٹ کرتا ہے یہ سارے جو پلوٹ ہیں اب یہ on ground exist کرتے ہیں اور developed ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے پلوٹ آن گراؤنڈ آ رہے ہیں فیوچر میں وہ آگے گل بگ ریزیڈنشیاں میں جو non develop ہیں گل بگ گرینز میں جتنے پلوٹ ہیں ریزیڈنشل اور کمرشل تقریباً 85 to 90% ایسے ہیں جو delivered ہیں سوائے چند پاکٹس کے جو delivered نہیں ہیں جیسے یہاں پہ 600 سیریز کے پلوٹ آ جاتے ہیں 400 سیریز کے پلوٹ گل بگ گرینز بلوک ای اور ڈی میں جیسے یہ بہلے پلوٹ ہیں جیسے سکرنڈ سیریز میں یہاں پہ پلوٹ ہیں ان پلوٹ کی نونڈیویلپ ہونے کے باوجود پھر بھی جو ورت ہے that is over 50 to 55 ملین روپیز تو یہ بہت بڑی ایک پائس بنتی ہے کسی پلوٹ کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ 200 سیریز کے پاکٹ کے پلوٹ ہیں جو non developed ہیں باقی سب کے سب پلوٹ developed ہیں اور possessionable اور گل بگ میں اس وقت ready for construction جو پلوٹ ہے commercial point of view سے residential point of view سے وہ بہت ہی expensive ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ luxury area بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی جو cutting ہے وہ چار کنال کی ہے جو یہ پلوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں dark اپنے اورنج گلگے کے پلوٹ ہیں یہ جو پلوٹ آپ کو dark yellow میں نظر آ رہے ہیں یہ پانچ کنال کے پلوٹ ہیں یہ اس کے علاوہ دس کنال کے پلوٹ ہیں light yellow میں تو یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی جو cutting ہے plot کی وہ بھی اسی طرح سے ہے تو اس لحاظ سے گل بگ کی جو location ہے اس کی اپنی میں آپ کو important spell video میں بتا دیتی وہ دیکھنا چاہتے تو اپرا آپ کو key button پر اس کا link مل جائے گا plus میں description میں اس کا link دے دوں گا اور location کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گل بگ کے اندر جو سکٹ development ہو رہی ہے aerial view میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے باقی اس میں پوری series میں باقی بلوکس کی جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں وہ بھی ریکارڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا again back to real time footage اور اس میں سکین پہ گل بگ گرینز کا جو main believered ہے جس پہ جس کی ویڈی تھا 2 20 فیٹ اور اس پہ جو right اور left side پہ دونوں side پہ 8 8 کنال ایک commercial plots ہیں اور آگے آپ کو کچھ top right corner پہ آپ کو telnork office میں نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس پہ گل بگ گرینز کا main believered ہے جو 100% developed ہے اور possessionable ہے اس کے right سائٹ پہ بھی ہے 10 کنال کے فارماؤسز اور left سائٹ پہ بھی ہے 10 کنال کے بلوگ اے اور بی میں 10 کنال کے فارماؤسز یہ میں نے کافی ہائٹ سے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اب آف 300 فیٹ تو اس لئے آپ کو جو سارا آریہ ہے وہ کافی clear نظر آ رہا ہوگا اور یہی main believered آگے connect کرتا ہے with the main اسلامباد expressway جہاں سے گل بگ کا signal free corridor ہے تو گل بگ اپنے لحاظ سے بہت زیادہ prime location پہ پاکیا ہے اور اس کے علاوہ prime location کے سا ساتھ یہاں پہ کافی زیادہ luxury اور higher end living آپ consider کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو plot کی prices ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں نا segments ہوتے ہیں جس میں lower middle class middle class upper middle class اور elite جو elite segment ہے اس کو صرف target کے گئے اس housing specific housing society میں کیونکہ اس میں جتنے بھی plots ہیں چار کنال کے پانچ کنال کے دس کنال کے تمام کے تمام plots جو ہیں وہ صرف اور صرف high end جو segment ہے ہماری society کا اس کو اس کی fordability bracket میں آتا ہے ادروائز کیونکہ آپ پہ اگر let's say 90 million کا plot لے رہے ہیں 90 95 million کا 9.5 کروڑ کا چار کنال کا plot لے رہے ہیں اس پہ construction ویڈا کرتے ہیں تو جا کے 25 سے 30 کروڑ کا آپ کو گھر پڑے گا تو overall 25 سے 30 کروڑ گھر جو عام بندے کی bracket میں نہیں آتا well this was it from today اگر آپ کو گلبگ greens اسلامباد یا گلبگ residential plot یا commercial plots کے حوالے سے کچھ معلوم آ چاہیے ہیں shops یا apartment کے حوالے سے تو آپ میرے whatsapp number پہ contact کر سکتے ہیں اس کے لئے ویب سائٹ ویزٹ کے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں ریزان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ مد بھولیں ریزان چیزیں